پکڑے گئے تو انہوں نے حضرت عباس کا سہارہ لیا حضور مکہ آگئے ہیں چاروں طرف لشکر اسلام کھیلا ہوا یہ بھی اللہ کا نظام آپ دیکھئے کہ جب سرکار مکہ سے چلے تھے تو صرف دو آدمی تھے بیت اللہ میں نماز بھی پڑھنے کی اجازت جو ہے مشریکی نے مکہ نے نہیں دی تھی لیکن آٹھ سالوں کے بعد اللہ نے پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچایا تو بے سرو سامانی کے ساتھ جانے والے نبی کے ساتھ اس وقت دس ہزار کا لشکر آیا حالات یوں پڑھنا کھاتے ہیں لیکن محنتیں چاہیے مجاہدیں چاہیے اور رات دن کی مشپتیں چاہیے تکلیفیں برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے مجاہدیں اٹھانے کا گردہ اور دل چاہیے تب جاگر کے کامیابی ملتی ہے ہم چاہتے ہیں بیٹھے بٹھائے جرنت مل جائیں بشارتیں مل جائیں نہ ہمیں نماز پڑھنا ہے نہ ہمیں عبادتیں کرنا ہے خالی باتیں سننے سے دوستوں کچھ نہیں ہوتا اپنی زندگی کو عملی بنانا پڑے گا اپنی زندگی کو سنتوں کے تابع کرنا پڑے گا سرکار کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتانا پڑے گا تب جاگر کے کامیابی آئیں ہیں اور کامیابی کا آنا یقینی ہے دین کے آنے پر کامیابی کا آنا یقینی ہے یہ بات اگر میں کہوں تو جھوٹا ہوں اگر آپ کہیں تو غلط ہیں لیکن قرآن کہے تو کوئی اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور بہترین کلام ہے اور سچے سے سچا کلام ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو اللہ کی اداد کر لے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے اشاروں پر چلنا سیکھو سرکار کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا سیکھو جنہوں نے سیکھ لیا ان کے بیڑے پاک ہو گئے ان کے وارے نیارے ہو گئے ان کو کامیابیاں پلانے لگیں کامیابیاں ان کے قدم چھونے لگیں صحابہ اکرام کہا تھے حدیثوں میں حضرت ارہو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے ایمان لانے کا واقعہ لکھا ہے کامیاب کتنے ہوئے ہیں صحابہ اس کا اندازہ لگایا آج دوستو ہم لوگ کریکیٹروں کی زندگیاں پڑھ رہے ہیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں میدان میں لنگوروں کی طرح سخت گرمی میں پسینہ بہا رہے ہیں اور نتیجے میں کچھ بھی ملنی رہا ہے ٹیسٹ ٹیم تک تو کیا جائیں گے رنجی ٹروفی میں ایک گیر ڈالنے کے لیے لالے پڑ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود مرنے کو تیار ہیں اور بیچارے کریکیٹروں کے نام سے جان نشاور کرنے کو تیار ہیں ان کو سرکار کی زندگی نہیں معلوم ان کو صحابہ اکرام کی زندگی نہیں معلوم تم کو اپنا آئیڈیا نبی کو بنانا ہے تم کو مسجد کو اپنا میدان بنانا ہے دین کے میدان میں اتر کر تمہیں کام کرنا ہے جوانوں کام کے بنو یہ فضولیات کو بالہ اتاغ رکھو سرکار کی زیرت پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اپنے سامنے رکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں زندگی میں جو نبی کہتے کرنا شروع کر دو جن چیزوں سے روک دیں ان سے روک جاؤ اللہ فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس پر عمل کرنا شروع کر دو جن چیزوں سے روک دیں ان سے روک جاؤ کیا محبت اور کیا اعتبار ہے ایک نوجوان مدینہ منورہ میں سرکار کے ساتھ ساتھ رہتا تھا حضور نے انتہان لیا کہ آخر اس کی محبت وقتی ہے عارضی ہے یا دائمی ہے دیکھنا چاہیے پوچھا تیرے باپ نے ایمان قبول کیا ہے جواب دیا نہیں میرے والد نے ایمان قبول نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تلوار دے دی کہا جا کر تیرے باپ کو قتل کر ڈال اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور دوڑنا شروع کر دیا سرکان نے راستے سے بلایا میں دوسروں کے باپ کو قتل کرانے کے لیے نہیں آیا میں تیری محبت دیکھنا چاہتا تھا میں تیری اتباہ دیکھنا چاہتا تھا میرے اشارے پر تُو کتنا قربان کر سکتا ہے تُو اپنے رشتوں کو کتنا لوٹا سکتا ہے کس حد تک تُو جا سکتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اس بنا پر میں نے تلوار تیرے ہاتھ میں دی اب تیری محبت کا انتحان مکمل ہو گیا کہ تُو اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے جب مسلمان سرکار کے اشارے پر قربان ہونے والی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالی اس کے اشارے پر دنیا کے حالات کو پلٹ دے گا مرہوم اقبال نے بہت اچھا شیئر کا ہے آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور میں روئے ہیں کون مرہوم اقبال رات بیدار رہنے والے اللہ سے مانگنے والے اور رونے والوں میں ہیں فرماتے ہیں شبے پیشِ قدا بے گریز تمزار ایک رات میں اللہ کے حضور میں روئے آزار و قطاب مسلمان آچرا خاراً دوزاراً کیا بات ہے مسلمان پوری دنیا میں ظلیل ہو رہے ہیں حیران ہیں پریشان ہیں کیا ہے کیا وجہ ہے مجھے جواب آیا کہ تُو جانتا ہے کہ تیری قوم کا حال کیا ہے میں بتاتا ہوں ان کے پاس دل ہے لیکن دل میں محبوب کی محبت نہیں ہے ان کے پاس الفاظی جماع خرچ ہیں یہ محبت کے نام پر جماع تو ہو سکتے ہیں لیکن محبت کے نام پر قربانی دینا ان کا کام نہیں ہے وہ ابو حریرہ کا کام تھا وہ حضرتِ آنس کا کام تھا وہ حضرتِ عبداللہ بن عمر کا کام تھا وہ حضرتِ عبداللہ بن عمر بن عاش کا کام تھا وہ سحیبِ رومی کا کام تھا و اللہ